اسلام بات سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بینککوک میں منکتہ ورلڈ ہندو کانگرنس کی ایک تقریب میں ایک پاکستانی ہندو سادھوں نے پاکستان کے خلاف ہندو توارہنماوں کی زہریلے پروپاگینڈا کا بھرپور جواب دیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حال ہی میں بینککوک میں منکتہ ورلڈ ہندو کانگرنس کی ایسی ہی ایک تقریب میں آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھگوات سنگھ سمیت ہندو توارہنماوں نے پاکستان میں اقلیت پر ظلم و ستم کے بے بنیاد الزامات لگائے ہندو مدبین کو موڈی حکومت کی سرپرستی حاصل تھی تاہم بدنیتی پر مبنی پروپاگینڈی کا ایک پاکستانی ہندو سادھوں شیوہ نے بھرپور جواب دیا اور محب وطن ہونے کا ثبوت دیا شیوہ نے کہا کہ پاکستان میں ہندو امن سے رہ رہی ہیں اور انہیں اپنے حقوق کا بھرپور قانونی تحفظ حاصل ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مسلمان مسیحی ہندو سکھ پور امن طور پر ایک ساتھ رہتی ہیں پاکستان کو اقلیتوں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے جو اپنی مذہبی اقدار پر اپنی مرجے سے عمل کر سکتی ہے پاکستان کا آئین بغیر کسی مذہبی تفریق کے ہر فرد کے بنیادی حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے سکھوں کے لیے کردار پر کوڑیڈور کا کھلنا اس بات کی واضحہ مثال ہے کہ پاکستان بطور ریاست مذہبی ازادی کو ترجیح دیتا ہے حال ہی میں سینکڑو بھارتی ظاہرین کا پاکستان میں ان کے مقامات کا دورہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان گیر مسلموں کی مذہبی جذبات کو کتنی اہمیت دیتا ہے دوسری طرف نریندر موڈی کی قیادت میں بھارت مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے خلاف ہندو طبع کی نفرت انگیزی کا شکار ہے جب سے موڈی وزیراعظم بنے ہیں بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوا ہے جہاں مسلمانوں مسیحیوں اور دیگر اقائد کے پیروکاروں کے خلاف ہندو حجوم کی حملے ایک معمول بن چکا ہے موسیقی